بھولا ایک بڑی فلم کہی جا رہی تھی پتھان کے بعد لیکن ایڈوانس بکنگ سے ایسا کچھ لگ نہیں رہا ہے کچھ چیزیں ہیں جو اس فلم کے فیور میں ہیں کچھ چیزیں اس فلم کی فیور میں نہیں ہیں وہ سب چیزیں ڈسکس کرنے والوں لیکن سپیشلی میرا ویڈیو رہے گا بھولا موی کے ڈے فو کے ایڈوانس بکنگ ریپورٹ کے بارے میں چوتھا دن شروع ہے اور دوپہر تقریبا تقریبا ایک بجے تک کے اپ ڈیٹس جو مجھے ملے ہیں وہ میں بتانے والا ہوں پہلی بات تو ممبئی ہو دلی ہو کلکتہ ہو بینگردو ہو ہیدراباد ہو کوئی بھی سرکیٹ میں تھیڑی شوز میں ایک بھی ممبئی میں ایک شرد کہیں تھا فاس فلنگ موڈ پہ اور باقی کہیں کوئی ٹکٹ فاس فلنگ موڈ پہ نہیں ہے ایک روس انڈیا اور یہ اچھی بات نہیں ہے اور اس کے ریزن کچھ میں بتا سکتا ہوں پہلا ریزن یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شالو ہے ایک تو یہ ایک بڑا ریزن ہے دوسرا ریزن بچوں کے ایکزام شالو ہے محفرنا اور بچوں کے جب ایکزام شالو ہوتے تو اسے بچوں کے ایکزام نہیں ہوتے ان کی فیملی کے بھی ایکزام سو رہے کیونکہ ان کی فیملی ان پر دیکھ ریکھ نہیں رکھے گی تو وہ ایکزام میں کیا ہے نا کیا کریں گے اور بہت سے بھی ایکزام کا ٹائم ہوتا ہے تو فیملی لوگ جو جاتے نہیں کہیں پچھے دیکھتے ہیں گھومنے وہ ایوارڈ کرتے ہیں صحیح ہے نا تو یہ دو چیزیں ہیں جو اس فلم کو لے کر نگیٹیو چیزیں لے کر آئے گی لیکن ہاں میں جس چیز سے ڈرد آتا وہی چیزیں یہاں پہ ہوتی نظر آرے وہ یہ ہے کہ ورڈ آف ماؤت پر یہ فلم چلنے والی ہے کیونکہ کئی تھی جو فلم جس کا یہ ہندی ریمیک ہے ریمیک تو نہیں کہیں گے ایڈپٹیشن کہیں گے دوازون نیس کے فلم کو اب اس فلم کو ہندی میں سیم سٹوری دیکھنا تھوڑا سا آڈینس کے لیے تھوڑا سا وہ ہوگا کیونکہ کئی سائے لوگوں نے آولیڈی کوڑی میں اچھے چھی فلم میں دیکھ لیا اور کہتی لیکن فلم اچھی فرن تھی میں نے خود دیکھا یہ فلم کو کووڈ کے پہلے اور مجھے اچھی لگی تھی فلم فلم بھی میں بھولا کے لئے excited ہوں no doubt بہت excited ہوں لیکن ایک چیز ہے کہ یوتھ جب تک فلم کو لے کے excited نہیں ہوتا ہے تب تک مزا نہیں آتا تو واپس سے میں آپ کو کہنے چاہا رہا ہوں جسے دشم 2 کا وڈا فونت افرس اس فلم کا برز الگی تھا اس کا وہ رسپونس لگتا لیکن ایڈوانس بکنگ اس کی بھی limited لیکن word of mod سے فلم اٹھی اور اس کا بھی word of mod اچھا رہے گا تو فلم کافی اٹھے گی اور فلم کو فائدہ ملے گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں 3D ticket کبھی میں کسی فلم کا لینے گیا ہوں بڑے بڑے سٹار کی تو وہ 180 سے سٹارٹ ہوتا ہے 200 سے سٹارٹ ہوتا ہے اس فلم کا minimum سے minimum بھی 3D ticket میں دیکھا تو 140 ہے سوچئے normal ticket جہاں 150 سے 140 ہوتا ہے وہاں پہ بھولا کے makers 3D ticket 140, 150, 180 ایسے میں دے رہے ہیں تو اس سے فلم کا collection بہت ہائی فنڈو نہیں ہوگا یہ آپ مانن کے چلیے گا اور یہ فلم کا جو مین مارکٹ ہے وہ tire 2, tire 3 سٹیز ہے یعنی کی چھوٹے چھوٹے شہر اور قضبے وہ اس فلم کا مین سوٹر ہے اور انڈیا کا جو یوتھ ہے وہ کسی بھی فلم کو ہٹی اپ لاب بناتا ہے میرے ایسا ماننا ہے فرال جو یوتھ ہے اس فلم سے اتنا کنیکٹڈ نہیں لگ رہا ہے میں بھی اگزام میں بیزی ہوگا یوتھ ہے نہ پڑھائی کرتا ہوگا یہ سب چیزیں ہیں فلم کا لیکن word of mouth اچھا رہا فلم کے ایکشن سینز اچھ رہے ہیں ہر چیز اچھا رہا تو اس سے فلم کو فائدہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ جو اوہر پرموشن عجیدی بن نے کیا ہے اس فلم کا جس کو لے کر میں کوئی دل زیادہ لگ رہا کیونکہ آپ ٹیزر تک روک جاتے آپ ٹیلر تک روک جاتے اس کے ہر ایک میکنگ ویڈیو ویلنز کا میکنگ ویڈیو فلم میں جو ایکشن سینز سب سے آپ کا اپنے ایکشن سینز اس پورے ایکشن سینز میکنگ ویڈیو اب ہر چیز آپ میں پبلک کو دکھا دیا پبلک تھیلر میں کیا دکھا جائے گی یہ ضرور تینشن کی بات ہے اور یہ بھی ایک چیز ہے جو ملکو جو ایکسائیٹمنٹ تھا وہ تھوڑا کم کر دیں میں خود کی بات کر رہا ہوں باقی آپ لوگ کی کیا رہا مجھے نہیں پتا اور میں آپ کو let me again tell you pretty clearly میں negativity نہ فیلانے believe رکھتا ہوں نہ کہ بھی اس کو promote کرتا ہوں لیکن ہا اس فلم کا جو ابھی تک response ہے اس سب سے ایڈوانس بکنگ سلو ہے ستر لاگ تک کی اس کی کمائی ابھی تک ہوئی ہے advance booking سے اور 30,000 کے اوپر ticket بکی 20,000 plus ticket has been sold across india and 70 lakh کے advance ہو چکی ہے 70 lakh اور یہ low ہے اور آج کا آدھار دن اور کل کا پورا دن اب اس فلم کی داستہ کرے گا اور یہاں سے ایک فلم double digit میں جا رہی ہے تو موسیقی